نایہ سال دولر بائیس عمت مسلمہ کے لیے بہتری کی نوید لائے گا وطن عزید اپنے قیام سے لے کر اب تک مختلف بوران سے دوچار رہا حکومت کے لیے معاشی و اقتصادی مختصورتحال کے بحث اپنی مدد پوری کرنا مشکل نظر آ رہا ہے پیر پنجر کا کہنا ہے پاک فوج نے ہر بوران میں ملک کو پجانے کے لیے اپنا کلتار ادا کیا بلکہ ہمیشہ وطن کی خاطر صارتوں کے محافظوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کی اس لیے قریقی بڑے مکرمچ پکڑے جائیں گے کچھ پابندے سے لاسل ہوں گے پاکستان کا مستقبل اسلامی صدارتی نظام میں پھشیدہ ہے اس لیے امثال اس بات کا قوی امکان ہے کہ ملک میں اسلام کو عروج آتلو نئے نظام کے تحت تمام صدائیں اسلامی طریقے سے دی جائیں گے جور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے قاتل کا سر کلم عرضانی کو سنگ سار ہوگا اسلام کو عروجی سیپاک سرزمین پر ملے گا نیا سال ہمارے لئے خوشی کی نوید لے کر آئے گا مہنگائی جیسی افریت ختم ہوتی تکائی دے رہی ہے اب ملک میں انیس اوقاتل جیسا کوئی سانیار انمار نہیں ہوگا ملک کے مادر وطن کو توڑنے کا خواب دیکھنے والے خود نیستو نابود ہو جائیں گے یہ ملک کے بڑے سیاسی چور جنہوں نے مادر وطن کو بھی دردی سے لوٹا ہے ان سب کا یوم حساب قریب ہے کئی سیاسی رہنما سیاسی یتیم ہوں گے نونڈی کعب اقتدار میں آنا خواب جیسا ہے جبکہ پی ڈی ایم تسبیح کے دانوں کی طرح بھی کر جائے گی مولونا فضل الرحمان دوسرقی بساکیوں کے دار اقتدار میں آنے کا خواب چھوڑتے ہیں وطن عزیز میں خانہ جنگی کی خطات کے پیش نظر وزر آزم عمران قان جید علماء کرام سب کڑے اقتصاب کرنے والے نہیں رہیں گے جس سے جا وید اقبال گھر چلے جائیں گے کوئی نائی سرکار آئے گی جو کھایا پی ارسا پر گلوائے گی بیروں نے مفروض پنجی وطن واپس آ جائیں گے اور جیل بھی جائیں گے اور لوٹی ہی دولت بھی واپس کریں گے مزیراعلا سندھ مراد علی صاحب صافتینوں کا سامنا کریں گے مرہم نواز صاحبی حالہ سے تنگ آ کر حیران کو فیصلہ کریں گے پاکستان کو واگا اور درہ خائبر پر محافظ بڑھانے ہوں گے کیونکہ مارکہ ایک آرکالر غضو ہے ان کا آغاز ہو چکا دو سبو کے گورنر ریگولر کھلاریوں کے صاحب سے نکل گا ریزار کھلاریوں کے فرست میں آ سکتے ہیں مارچ کا مہنہ ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرے گا ملک میں کسی بھی سیاستی بہنچار کی توقع کی جا سکتی ہے ایس صورت میں وزیراعظم عمران خان محسر جن کی طرح میں ذمہ داریاں جاری رکھیں گے سلام آباد کا مرکزی اپریشن سیٹر ان کے پاس ہیل ہے گا کیونکہ ابھی بہت سے پچیتا اپریشن ہونا باقی ہے لئے وزیراعظم عمران خان کو شعار رہنا ہوگا بھارت سرجیکل سے ٹرائک کر سکتا ہے لیکن اسے موں کی کھانا پڑے گی بھارت میں ایک بڑی تحریک و برتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ تین ٹکروں میں تقسیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے خالستان کا سورج بھی تلوی ہونے والا ہے بھارتی فہوچ کسی بھی وقت مدی سرکار کا تختہ اولٹ سکتی ہے کشمیر کی ازادی کا سورج بھی انکرد تلوی ہونے والا ہے کشمیر کے لیے ازادی کے لیے جیرین پاکستان اور طالبان کی تینطہ تیرہ مبادری فہوچ اہم کردار ادا کرے گی دوہزار بائیس کے آخر میں پاکستان میں جنرل الیکشنوں کے تحریک لبائک پیاد میں افسٹ کر سکتی ہے اور کائی سیاسی جماعت کو چاروں خانے چپ کر سکتی ہے تین صبحوں میں بلدیاتے الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور فنڈم کے چامسز بھی موجود ہیں